موسیقی موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی شکر الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھیک ہیں تو جی یہ دیکھیں صبح کے ٹائم اس گراؤن میں بچے ہی بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور شام کو یہ والے بچے آتے ہیں ادھر پڑھنے کے لئے کتنے زیادہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زیادہ بیٹھیں پتہ نہیں ان کو کیا کہتے ہیں کون سا برڈ ہے یہ تو سیگل تو نہیں ہے لیکن لگتی اسی کی نسل ہے اور یہ اتنا تیز تیز بولتے ہیں ان کی اب آواز سنیں آپ شکل جیسے کبوتروں کی طرح ہیں اور آواز ان کی کوئے جیسی لگتی ہے تو آپ لوگ مجھے کامل سپاکس میں بتانا ہے کہ یہ کیا پرندہ ہے اس کا نام کیا ہے اور جی یہ دیکھیں میری انایا کو ماشاءاللہ اوپر چڑ جاتی تھی یہ سیڑھیوں سے اور اب یہ پہلی دفعہ نیچے اتر رہی ہے میں اوپر سے اس کو ویڈیو ہو جیسے کو بنا رہی تھی اس کی تو مجھے دیکھ کے اور بھی خوش ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں میں کتنا اچھا کام کر رہی ہوں نیچے اتر رہی ہے آرام سے تو جی آج میرے کچن میں بن رہا ہے مزیدار سی کباب اور ایگ فرائی جیسے یہ میرے شہر کی بڑی مشہور دش ہے جیسے ہماری جو پاکستان میں ہماری سیٹی ہے ادھر یہ بڑے لوگ شوق سے کھاتے ہیں ٹکی ہوتی ہے جیسے شامی کباب جو ہوتے ہیں ہمارے تو وہ شامی ٹکی میں انڈاف وغیرہ فرائی کر کے اور پیاز وغیرہ ڈال کے تو وہ بڑی ٹکی فرائی کہتے ہیں اس کو تو یہ بڑی ہماری فیمیس ہے ہماری سیٹی کی تو وہ میں آج بنا رہی تھی میں نے شامی کباب بنا کے رکھے ہوئے تھے میرے پاس یہ بیف کے ہیں جو اس میں چیزیں جائیں گی وہ ہے پیاز ہے ٹماٹر ہیں اور ہری مرچے باری کاٹ کے ہرا دھنیا ہے اور جو خوش مسالیں ہیں اس میں زیرہ ہے اور دو تین لونگ ہے دو تین کالی مرچے ہیں اور ایک ٹکڑا اس کا ہے دار چینی کا تو یہ میں نے پہلے آئل میں ڈال دیئے اس کو میں مکس کرتا ہوں پھر ہم پیاز ڈال دیں گے اور جو باقی خوش مسالیں ہیں اس میں حلدی دھنیا گرم مسالہ لال میچ فاودر اور نمک ہسپے زائقہ کیونکہ ہماری جو شامی کباب ہے اس میں بھی مرچے وغیرہ ہے تو یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لینا تو میں نے کڑھائی میں اب یہ زیرہ وغیرہ ڈال دیا تھا اور میں دوسرے سوائی پین میں ہمیں شامی فرائی کرنے کے لئے رکھوں گی میں نے اس پہ انڈا وغیرہ نہیں لگایا بس ویسے ان کو فرائی کروں گی اور پھر ہم نے اس میں تین ایک ڈالنے اور تھوڑا سا ہاف لیمو کا رس میں نکال لوں گی تو وہ استعمال کریں گے اس کے ساتھ تو جی چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا زیرہ بڑا اچھی سب ہون گیا ہے خوشبو آرہی بڑی اچھی تو اب میں اس میں انین ڈال دی ہیں جو میں نے یہ دیکھیں باریک کاٹے ہوئے تھے اب یہ پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا صرف اس کو لائٹ سا کلر اس کا چینج کرنا اس کا جو کچھا پن ہے جیسے وہ ختم کرنا اور یہ بنانا اتنی مزے کی بنتی ہے ساتھ میں رائتہ بناوں گی اس کے اور پیاز ہوتی ہے تو ادھر ہماری سیٹی میں ایسے ہی ملتی ہے اور یہ اتنی ٹیسٹری ہوتی ہے کہ بس جیسے ہم لوگ شام کو ایک سار ایسے کرتے تھے کہ یارہ کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا بنائیں یہ ساراں تھوڑا ہے تو بس پھر یہی ہوتا تھا کہ جی اس کے شامی اس کی ٹکی فرائی لے کر آتے اور پھر سب بڑے شوق سے کھاتے تھے تو میرے زیفہ کو بڑی پسند ہے وہ پھر اکثر کرتا ہے کہ ممہ وہی والی ٹکی اور میں سب وہ بنا لو تو پھر میں بنا لیتی ہوں کہ چلو شامی کو بنا کے تو رکھے ہوئے ہوتے ہیں بس پھر یہ جلدی سے بن بھی جاتی ہے اور ساتھ پھر رائتہ وغیرہ کر لیتی ہوں تو جی اب اس میں میں نے ٹماتر ڈال دی ہیں اور جو باری کٹ کے میں نے ہری مرچے رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دی ہیں ٹماتر بھی میں نے چھوٹے پیس میں کٹے تھے اور تھوڑا سمیں اس میں پانی ڈال کے اور اس کو سلو فلیم پہ پکا لوں گی تاکہ ٹماتر کا جو سخت پن ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ جو باقی ہیں ہمارے خوشک مسالے تھے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اس کو اب اچھی طرح مکس کرتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ ہماری جو کباب ہیں وہ بھی فرائی ہو رہے ہیں شامی ٹکیاں جو ہماری اور اس کو اب ہم مکس کرتے ہیں اچھی طرح اس کی لیڈ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ ہلکی آنچ پہ اچھی طرح ٹماتر اور پیاز اچھی طرح مکس ہو جائیں اور یہ زیفہ کو اتنی پسند ہے جب وہ پوچھتا ہے نا مما آچ کیا ہے کھانے میں میں اس کو بتاتی ہوں کہ آج میں نے یہ بنائی ہے تو اس کی جو اس کا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا بس وہ پوچھنے والی ہوتی ہے وہ اتنا ایک دم سے خوش ہوتا ہے واہ مما آج آپ نے یہ بنایا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو پھر بڑی مزدگی بھی لگتی ہے یہ اور اگر اگلے دن بھی بچا ہوا ہو تو وہ پھر ویسے تو یہ اتنی ہمارے ایک تفاہ ایک ٹائم میں ہو جاتی ہے اگر تھوڑی بہت بچ جائے نا تو وہ پھر کہتا ہے کہ کل رکھ دو میں کھاؤں گا کل یہ تو جی یہ ہمارے جو شامی کباب تھے یہ فرائی ہو گئے ہیں اب میں نے یہ اس میں ڈال دی ہیں مسالے میں اور اس کو میں اس کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لوں گی اور جو میں نے ایکس لیا تھے ان کو میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا تو یہ مکس ہو جائیں گے تو پھر وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے وہ تو ادھر جو ہماری سیٹنگیں بناتے ہیں نا وہ تو توے پہ بناتے ہیں تو اتنا بڑا میرے پاس تو توہ نہیں تھا میں تو پراتھے وغیر ابھی فرائی پین ہے میرے پاس اس میں بناتی ہوں تو وہ توہ تو میرے پاس نہیں تھا ہم نے کہا چلو ہم کڑھائی میں بناتے ہیں تو ہم نے اس میں بنا لی لیکن ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا بڑے ہی مزے کی بنتی ہے یہ آپ روک بھی ٹرائے کرنا اور اب جلدی سے جائیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو نئے ہیں میرے چینل پر ان کو بہت سا ویلکم اور جو میرے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ یہ میں نے جو ایگ تھے ان کو اچھی طرح پھینٹ کے تو وہ میں نے بس میں ڈال دی ابھی میں ایک منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی ایگ پکنے دیں تو پھر اس کی تھوڑ سے اچھے نا موٹے موٹے سے چرنگس بن جاتے ہیں ایگس کے تو وہ بڑی مزے کی لگتے ہیں تو اس کو پھر اب میں مکس کرنوں گی اچھی طرح اور جس کو اوپر گارنشنگ کے لیے میں نے ہرا دھنیا اور ہری مرچے لمبائی کے روح میں کاٹ کے رکھیں ہوئے ہیں اور لیمن کبھی میں نے جوس نکال کے رکھا ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری ایسے تیار ہو گئی ہے یہ تھوڑی سی سی طرح کی ہوتی ہے خوشک سی کیونکہ ساتھ رائتہ ہوتا ہے تو وہ بڑی مزے کی لگتا ہے اس کے ساتھ رائتہ اور وہ پھر تو اب میں کرنے لگی ہوں رائتے کی تیاری میں نے یوگرٹ لے لیا ہے اور دھنیا پودینہ اور ہری مرچوں کی میں نے کیوبز بنا کے یہ فریج میں رکھے ہوتے ہیں تو ایک میں نے اس میں کیوبز رال دیے اور خوشک پودینہ تھا میرے پاس اس کو میں نے کرش کر کے وہ ڈال دیے نمک ڈال دیے اور زیرہ جو موٹا موٹا میں نے کٹا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیے اور یہ پیاز میں نے سائیڈ پہ اس کو نمک کے والے پانی میں بھی ہو کے رکھ دیا داکہ اس کا جو تیز پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے یہ لیمن جوس بھی ہمارا ریڈی ہے تو جی یہ پیاز میں بھی اس کا مسالہ ڈالا ہوتا ہے چارٹ مسالہ جیسے بڑا زیادہ اوہ در تو اس نے کافی زیادہ ڈالا ہوتا ہے جو ہماری سی ٹی میں بیچتے ہیں بھائی لیکن میں بس تھوڑا ہی ڈالوں گی تو یہ اس میں میں نے لیمن کا جوس ڈال ہے اور چارٹ مسالہ اس میں میں نے ڈال دی ہے اور اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے تو یہ ہماری مزے دار سی پیاز بھی تیار ہو گئی ہے اور آئی تب ہی ہمارا ریڈی ہو گئے تو جی یہ دیکھیں یہ ہمارے کھانے کی فائنل لک ساتھ میں نے ہیرہ کٹ لیا تھا رائتہ بھی ریڈی ہے روٹیاں بھی ریڈی ہیں ہسپندار چکے ہیں میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور نہ اب ہم اپنا کھانا انجوائے کرتے ہیں آج ویدر بھی بڑا ہی اچھا ہوا ہوا تھا تو پھر کھانا کھا کے ہم نے میرا خیالہ نو بج تا کھانا کھا لیا تھا تو پھر بچے بھی کرتے کہ باپا باہر چلتے ہیں واک کر کے آتے ہیں موسم اتنا اچھا ہے بس پھر ہم لوگ رات کو کھانا وغیرہ کھا کے باہر نکل گئے اور واقعی موسم بڑا ہی اچھا تھا اتنی دور کا ہم لوگ راؤن لگا کر آئے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ سردی بھی نہیں تھی اور ہوا اچھی سے چل رہی تھی بڑا مزہ آیا تو چلیں اب آپ بھی چلتے ہیں چلیں ہمارے ساتھ باہر کا میں آپ کو دکھاتی ہوں رات کا ویو موسم ان دن ہمارا بڑا عجیب ہوا ہوگا ہے سمجھ نہیں آتی کبھی بچوں نے ٹروزہ پہن لیتے ہیں کہ ممہ آس چھنڈ ہے اور کبھی شورٹس پہن لیتے ہیں کہ آدھ ممہ گرمی ہے سمجھ نہیں آرہی ہمیں کینیڈا کا ویدر کیسا ہو رہا ہے پورے کینیڈا کا تو نہیں میں کہہ سکتی ہے ہماری سیٹی کا نہیں ہمیں سمجھ آرہا ہے کہ کیسا ہو رہا ہے تو یہ سکول کے باہر کا ہے یہ دیکھیں رات کو کتنا سناٹا لگ رہے تو جی یہی تھا میرا آج کا ویلوگ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا کل ملیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ حافظ اللہ حافظ